موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریٹیفل کوہٹ نیوز اور میں ہوں حسن بنگل نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر کوہٹ زلی کونسل کا اجلاس رزمارہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کوہٹ میں سین جی اسوشیشن کی ہلتال سین جی مالکان کا کہنا ہے کہ ایسن جی پی ایل کی ہیر ایلانیہ بندش کی وجہ سے مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا ہے کوہٹ چکرکوٹ میں تیزدار آلے سے بچے کا گلہ کاٹنے والا شخص کی ربطار کوہٹ کے بعد درہ ادم خیل میں بھی ڈینگی کا حملہ پچھ منہ اپراد اسپتال پہنچ گئے جبکہ تین اپراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جس میں سے دو اپراد دوران علاج دم توڑ گئے کوہٹ تانہ ریا شہید کے اسے چوکی دبنگ کروایا 48 گھنٹوں میں اسلحے سے برا ٹرک جبکہ دوسرے دن ایک کار سے 105 پسٹول برامت کر کے گاڑی سمیت سمگلر کو گرفتار کر لیا کوہٹ میں حضرت خان عرف زندہ پیر کا ستر و سالانہ عرس اختیام پذیر ہو گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں خالد مکی کی یہ ریپورٹ کوہٹ میں حضرت خان عرف زندہ پیر سالانہ عرس بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا عرس میں پاکستان اور بیرون ملک سے تین لاکھ کے قریب ظاہرین نے شرکت کی کوہٹ کی پہاڑیوں میں واقعہ گھمکول شریف میں حضرت خان اور زندہ پیر 1952 میں تشریف لائے اور روحانی علم اور دینی درس کے ذریعے لوگوں کے دلوں بھی گھر کر گئے زندہ پیر کے گدی نشین پیر حبیب اللہ شاہ بھی ایک روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے زندہ پیر کے فیض کو عام کرنے کا سسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہ تھی کوہٹ کی دنبر کی تازہ خبریں مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے بیٹیپل کوہٹ